موسیقی موسیقی شرط موسیقی حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھی ایک ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر رہتا اور دوسرا جو ہے وہ تیارت کرتا کاروبار کرتا اور کماتا کاروبار بھائی نے اپنے بھائی کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ وہ کاروبار نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معلوم شاید تمہیں روزی اسی کی وجہ سے ملتی ہو تو اس حدیث کا جو فائدے ہیں وہ میں مختصر انشاءاللہ بیان کرتا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس طرح کسی کو وقف کر دینا یا کسی کا وقف ہو جانا جائز ہے اور مستحب ہے علوم دینی ہے کہ ایسے طلبہ کو بوجھ نہیں تصور کرنا چاہیے اسی طرح ان کی اور علماء کی انداز سے گلیز نہیں کرنا چاہیے ان کی برکت سے اللہ تعالی رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے انسان کو بے وسیلہ لوگوں کے انداز سے رزق مہیا ہوتا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو دینی مدارس طلبہ اور علماء کے ساتھ تعامن کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہیں اور دور حاضر میں جبکہ دولت بہت بڑے فتنے کی صورت اختیار کر چکی ہے صاحب سروت لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین کی بقاہ کے خاطر اہل علم کی ضرورتوں کا خیال رکھیں میرے تاجر حضرات اور کاروباری حضرات بھائیو انمیہ یہ ہے کہ عموماً دین کی تعلیم وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں اور عملی میدان میں ایک طرف ان کے سامنے ان کی محنت ہوتی ہے جو انہوں نے دینی تعلیم حاصل کرنے میں کی ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ دین کی خدمت کریں اور دوسری طرف معاشی پریشانیاں بدستور ان کے دامنگیر رہتی ہیں اور مساجد اور مدارس کی ذمہ داران ہیں ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے انہیں ان کی ضرورتوں کا ذرہ بھر احساس نہیں ہوتا عالی شان امارت بنانے دیگر اپنے گھروں کے کام اور دوسرے معاملات گاڑیوں اور ان میں لاکھوں اوپے صرف کر دیا جاتے ہیں لیکن لوگوں پر خرچ کرنا جو ہے وہ شجر ممنوعہ سمجھا جاتا ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مٹی پر خرچ کرنے کی بجائے افراد پر خرچ کریں تاکہ معاشرے کے لیے بہترین ثابت ہو سکے اور معاشرے میں فتنہ اور فساد جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے فجزاکم اللہ خیر ویڈیو کو شیئر کرنا مطبوح لیے گا